پورا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ سٹے آرڈ بھی ملیں گے میری صرف گزارش ہے پاکستان کی عوام سے میڈیا کے ثروح کہ صرف مجھے بتا دیا جائے کہ اس ملک میں قانون یا انصاف نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے اور اگر میرا یہی قصور ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے جو میری عوام نے ایک لاکھ ستنہ ہزار ووٹ دیا ہے وہ امانت میں نے عمران خان تک پہنچا کر دم لینا ہے اور انشاءاللہ اپنے ایک لاکھ ستنہ ہزار ووٹ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس تک حفاظت بھی کرنی انشاءاللہ آپ باقی پنجاب کی بھی بتا دے کہ کیا کیا ادھر ہے پنجاب کے بہت سے ایسے ہلکے موجود ہیں جہاں پہ ری کاؤنٹ کی اپلیکیشنز دی گئی ہیں اور ان کو انیسیسری جو ہے وہ بلا کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ حراسہ ہی کیا جا رہا ہے اور ایک تلوار سی لٹکائی گئی ہے ان کے سر پہ کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم ریکاؤنٹ آرڈر کر دیں گے ٹربنلز بن گئے ہیں ماضی میں یہ پریکٹس رہی ہے کہ جیسے ہی ٹربنلز بن جاتے ہیں ای سی پی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سمبری پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کے بعد ای سی پی ہم نے ایک نہیں کئی الیکشن لڑے ہیں ای سی پی ٹربنل کی فارمیشن کے بعد تمام کیسز کو وہاں پہ ریفر کر دیتا ہے مگر یہ پہلا موقع ہے کہ ایک پیشی دوسری تیسری چوتھی سمبری پروسیڈنگز کو بھی چھے چھے ساتھ ساتھ پیشیوں کے اوپر وہ لگایا گیا ہے ہمارے جیسے رانہ پراز نون صاحب ہیں ان کا سٹے ہوا ہوا ہے ہمارا ایک اور حلقہ ہے سعاد اللہ بلوز صاحب ورک صاحب کا حلقہ ہے سعاد اللہ بلوز صاحب ورک صاحب کا ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ جو ظلم اور زیادتی ہو گئی تھی ایم پی ایس تو بہت سارے ہیں ڈیٹا ہم آپ سے شیئر ضرور کریں گے ایم پی ایس بہت سارے ہیں جن کو اب کچھ ٹربنلز میں بھی جا رہے ہیں ٹربنلز میں جو چیزیں ہوں گی وہ تو پھر تفصیل سے ہوں گی اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے مگر یہ ٹربنلز کی فارمیشن کے بعد جو خجل اور خوار کیا جا رہا ہے اور جو بلیک میل کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند ہونا چاہیے اس کی پاکستان تحریک انصاف بھرپور الفاظ میں مضمت کرتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب رکھ جانا چاہیے جتنا ظلم اور جتنی زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو گئی ہے منڈیٹ چوری کی ایک مثال قائم ہو گی ہے جو اس ملکی تاریخ میں کبھی نہیں تھی اب اس سلسلے کو بند کر دیں یہ عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو حلف اٹھانے کے بعد بھی زبردستی گھر بھیجنا چاہتے ہیں ملک میں مسائل پیدا کر رہے ہیں ہمارا ایزا سیاست دان سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پیپل شوڈ لائک یو پیپل شوڈ رسپیکٹ یو جو ہمارے دوست یہ کروا رہے ہیں جو بینیفیشریز منڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں کہ پیپل ویل نیور رسپیکٹ یو آپ اگر کہتے ہیں ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں تو چوری کے ووٹوں سے عزت نہیں ہوتی ہے تو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اس سلسلے کو آپ روکتے ہیں نہ کریں ایسے زیادتی نہ کریں دیکھیں جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری ڈیٹیل لے کے آئے ہیں کل ہمیں رپورٹ بھی ملی ہے کہ چیپ الیکشن کمیشنر کو ایک ٹاس دیا گیا ہے کہ کوئی تقریبا پی ٹی آئی کی بیس حلقوں کو جو ہے نا آپ نے مسلم لیگ نون کو دینے ہیں اور اس کی لیے جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پراسس شروع ہو چکے ہیں البتہ آہ الیکشن ٹربونل بن چکے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا ابھی سارا کام جو ہے نا الیکشن ٹربونل کی ہونا ہے اگر قانون کو فالو کرنا ہے لیکن اس کے بوجود یہ الیکشن کمیشنر جو ہے نا چیپ الیکشن کمیشنر جس طرح رویہ رکھ کے ہوئے ہیں تو میں صرف اس سے پوچھتا ہوں کہ تو خدا سے بھی کوئی ڈرتا ہے تمہارے اندر کوئی انسانیت بھی ہے تو کوئی بھی سمجھتا ہے کہ تم بھی جو نہ یہ سمجھو گے کہ میں نے کوئی الیکشن کروایا ہے ابھی تو حال یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں کڑے ہیں اگر کسی کو میرے مانو آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو شاید آپ بھی ادھر اسمبلی میں امینے بن سکتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ بھی توڑا اپنی لابی ماں بھی چلائیں آپ بھی امینے بن سکتے ہیں ابھی تو کوئی وہ اس کی سے نہیں رہی اس اسمبلی کی تو کوئی ہم تو اتجاج ان اس اسمبلی میں ہیں اس کو تو ابھی وہ رسپیکٹ نہیں رہی ہے جس طرح جو نہ بندرباد کی جاتی ہے جس طرح ٹراما کیا جا رہا ہے میں مجھے پتہ ہے کہ چیپ الیکشن کمیشن صاحب کو جو نہ کوئی کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک اہم ملک جو نہ یورپین خواہد نہیں کینیڈا کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ادھر جو نہ آپ کو ایمبیسیڈر بنا جائے گا وہ کیا ایمبیسیڈر ہوگی دیکھو انسان جیتا ہے تو عزت کی رئی ہے انسان کی ایک وہ کار ہوتی ہے اس کی ایسی ریسپیکٹ ہوتی ہے اگر اس قسم تو کرو گے تو یہ ایک بات بالکل میں کٹیگاری کیلئی واضح کرنا چاہتا ہوں ہم مضاہمت کی سیاست کریں گے ہم لڑیں گے ہم ہماری یہاں جتنی بھی ایمبیسیڈر ہوں گے بھی تو کوئی بھی حکومت میں تو ویسی بھی اب نہیں ہیں ویسی بھی ہماری حکومت میں نہیں ہیں ہم دس بی ایمبیسیڈر ہوں گے نا وہ ہم اس قسم کی خلاف جو انہیں جدوجیت کریں گے مضاہمت کریں گے کہ یاد رکھیں گے ان کی غلط پیمی ہیں ان کا باپ کا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ان کا سوچ ہے کہ بھئی جو انہیں بندر بانڈ کر رہے ہیں اس ملک کو کسی قانون اور آئین کے مطابق چھلنا آئیں یہ بنانا ریپبلک آپ بنا رہی ہیں یہ آپ کو یاد رکھیں یہ بنانا ریپبلک آپ کی گلے پڑے گا اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہوش کی ناکن لے ہمیں اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ہم تمام آپشن چھوڑیں ہمیں سمنی میں اس لیے آئے کہ ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی نظام نظام چلے لیکن آپ بلکل خدم کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہر قسم کی جس طرح تم لائی چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ لائی کیلئے تیار ہیں حد ہوتی ہے ایک چیز کی عرصی میں بلکل مضاہمت کرتا ہوں مضاہمت نہیں ہم مضاہمت کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو حضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ شاید خچک شاہ بات کریں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں الیکشن تک اٹھیں شیخ صاحب نے کہا ہمارے جتنے بھی امیدوارز ہیں انہوں نے ریکاؤنٹ صرف فارم فورٹی فائف میں اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہمارے فارم فورٹی فائف آپ تیلی کریں اس کو کاؤنٹ کریں اور فارم فورٹی سیون کے ساتھ آپ ان کو کمپیئر کریں کہ اووٹ کا فرق کتنا ہے لیکن ہمارے مخالف جو ابھی فیصلے دیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانے سے کہ ہمارے ٹوٹل اووٹ آپ ریکاؤنٹ کر سکتے ہیں ہمارے بیگز کھول رہے ہیں اور ہمارے خلاف امیدواروں کے اور ہمارے جو ہے وہ ہمیں فارم فورٹی فائف تیلی نہیں کر کے دے رہے ہیں جتنے بھی اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹربینل میں جائیں اور ادھر ہمیں ٹربینل میں بیج رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ ڈائرے کی سیدھا سیدھا ریکاؤنٹ جو میں آرڈ کر رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن جب ہم اسے منشی الیکشن کمیشن کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ توحیل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جب ہم ان کے خلاف نہیں 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 منشی ابھی بہت منشی بہت رسپیکٹیبل ہے میں بلکل ہم اپنا یہ چیز واپت دیتے ہیں یہ منشی بہت اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اچھا سر آپ آپ کی چین لیا گیا سارا کچھ ہو گیا اس کے بعد اب بھی آپ سے سیدھے چین جا رہی ہیں لیکن آپ لوگ مسترسل آ کے میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں اور ابھی تک آپ بالکل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی جو امنگیں ہیں یہاں بھیجا ہے ہم جب تک تمام ڈیموکریٹک کونسٹیوشنل اور لیگل فورمز ایگزاست نہیں کر لیتے دیکھیں ابھی بھی ہمیں امید ہے ہمارے کیسز ٹربنلز میں ہے ہم ایلیکشن کمیشن سے امید رکھے ہوئے ہیں ہم پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں ڈیریکٹ جو ہے وہ اور عدلیہ سے ہمیں ابھی بھی امید ہے بہت سے ججز ایسے ہیں جو کہ انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیزز آئیں گے مگر آپ ہمیں جتنے ڈیموکریٹک فورمز ہیں اس کو ایگزاست کر لینے لیں تو سیسا نو پرموک نہ کرو یہ یہ بیسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپک رہے آج باقی انشاءاللہ کل لیکن ایک بات یہ یہ ہمیں مضاہمت کے لیے جا رہے ہیں ان کی مرضی ہے میدان یہ سٹ کرے ہم جا رہے